خونی قاتل باپ عامل کو اپنی قاتل بیٹی کا ساتھ دینے کے جرم میں اور عابیدہ کو قتل و خون کرنے کے جرم میں سزائے سزائے موت دی جاتی ہے یہ ظلم ہے اے منصف حکمرہ ایسا نہ کر ہماری زندگی نہ چھین میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم قاتل نہیں ہیں بے گناہ ہیں بے قصور ہیں ہم ہمیں سزا نہ دو رحم کر اللہ سے ڈر اے عادل حقمِ اعلیٰ اللہ سے ڈر ہمیں سزا مت دے ہم نے ہر قدم پہ تجھے اور تیرے خاندان کو بچانے کی کوشش کی اور ان نیکیوں کا یہ پتلہ دی رہے تو ہمیں موت کی سزا مت دے ہم دونوں بے گناہ ہیں تجھے خدا کا باستہ ہمیں موت کی سزا مت دے دار ہوگا ہے زندان حکم حاکمِ اعلیٰ انہیں قید کھانے میں بند کر دو پرسو صبح سورج نکلتے ہی عامل کا سر کلم کر دو اور عابیدہ کو زہر کا پیالہ پلا کر موت کی سزا پوری کر دو جاؤ لے جاؤ انہیں جو حکم حضور سپاہیو پکڑ کے ڈال دو انہیں قید کھانے میں لے آو انہیں سوکر مل با اللہ تمہیں کبھی ماف نہیں کرے گا شہباش 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 آج ہماری زندگی کا بڑا خوشی کا دن ہے آج جشن کا دن ہے لو لو سرخ شراب پیو میری شرارہ گل دربار میں جو تُو نے دھونگ رچایا وہ باق کامیاب رہا اگر آمیل اور آبیدہ کی روحانی جلالی نظرے تیری آنکھوں سے ٹکرا جاتی تو تیرا اصلی چھہرہ پدروہ ڈائن کا نظر آتا تو درباری ہی تُجھے ماں ڈالتی میں بھی ڈر رہی تھی میں بھی ڈر رہی تھی مگر میری شہطانی چال کامیاب رہی اور اب اب برسوں صبح ہمارے دشمن آمیلے کامیل کا سر کٹ جائے گا اور اس کی بیٹی آبیدہ بھی زہر کا پیالہ پی کر مور کی نیند سو جائے گی اس کے بعد پھر تُو کم میرے ساتھ جائے گی عمران زیشان اور آبیدہ کی ماں کا بھی خون پی جاؤں گی تو جاؤں گی یاد رہی ان سب کو مارنے کے بعد تُو میرے ساتھ نہیں چلی تو یہ تیرا اقرار نامہ نہیں بلکہ تیرے موت کا پروانہ ہوگا اس تلسمی خط کو میں جیسے ہی تیرے سر پر رکھوں گا اس ڈائن کی روح تیرے جسم سے بھاگ جائے گی اور تُو شرارہ گل کی لاش بن جائے گی نہیں نہیں تُو ایسا مت کرنا نہیں تُو ایسا مت کرنا میں نے جو بادہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گی میں لاش بننا نہیں چاہتی میں زندہ رہنا چاہتی ہوں لاش بننا نہیں چاہتی میں دیکھا زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے زندہ رہنا چاہتی ہے چاہے وہ ایک ناپاپ بدرو ڈائن بن کر کیوں نہ رہے کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا اب مجھے ایک ہی خطرہ ہے کہ آملے کامل اور آبدا کا مخبر جن کہیں وہاں ان کے پاس ان کے قید خانے میں نہ پہنچ جائے اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو وہ قید خانے کو توڑ کر آبدا اور آمل کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے گا تیری قسمت اچھی ہے اچھی ہے تیری قسمت کیونکہ جب آملے کامل اور آبدا کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو مخبر جن کا وہ چراغ ان کے پاس نہیں تھا اسے وہ گھر چھوڑائے تھے اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ مخبر جن وہاں قید خانے میں پہنچ ہی نہیں سکتا اور آملے کامل کے پاس وہ چراغ وہ چراغ آملے کامل کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا تیرا غلام حاضر ہے میرے آقا تجھے اس حال میں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے میرے آقا مجھے حکم دے میرے آقا میں اس قید خانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا یہ قید خانہ میری طاقت کے مقابلے ایک دنکے کا پنجرہ ہے میرے لیے بس مجھے حکم دے میرے آقا میں تجھے اور تیری بیٹی عابدہ کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں نہیں میرے حمدہ بساتھی جن اس طرح میں اگر یہاں سے بھاگ گیا تو دنیا یہیں سمجھے گی کہ ہم دونوں قاتل تھے اس لئے یہاں سے بھاگ گئے ہم یہاں سے فرار نہیں ہوں گے فرار نہیں ہوئے تو یہ لوگ پرسوں صبح تمہیں زہر پلا کر مار ڈالیں گے اور میرے آقا کا سر کاٹ ڈالیں گے وہ ہمیں منظور ہے مگر بھاگنا ہمیں منظور نہیں یہ دنیا ظالم ہی نہیں اندھی بہری گونگی ہے بیٹی عابدہ نہ تو یہ سچائی کو پہچان سکتی ہے نہ تو سچائی کی آواز کو سن سکتی ہے اور نہ تو سچائی کے لیے آواز بلند کر سکتی ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں ایسی بجدل، بے دل اور بے ہس دنیا کے لیے کیا سوچنا، اس کی کیا پرواہ کرنا چل میرے آقا، میری بات مان لے ایسی سنگدل دنیا کے لیے اپنی جان مت گوا میرے آقا مجھے حکم دے میرے آقا، میں حکم نہیں دوں گا حکم دے دے سچائی کے پرستان، تُو سچا ہے، تیری بیٹی ہی سچی ہے اب اگر جان بچانے کا ایک موقع خدا نے تجھے دیا ہے تو اسے ہاتھ سے نہ گوا، وقتا تم دونے کی موت کے بعد میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا، اپنے ساتھ مجھے بھی موت کی سزا مت دے اے میرے مالک سچائی زندہ رہے گی، تو برائی کا مقابلہ کر کے ہر اچھے انسان کی مدد کرے گی، اگر سچائی مار گئی، تو ہر جگہ برائی کی جیت ہوگی اس لیے، اچھائی کے لیے، سچائی کے لیے، تیرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے میرے آقا اگر سچائی کا راستہ بتانے والا، خود چوروں کی طرح موں چھپا کر بھاگ گیا تو سچائی کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ، ہمارے بارے میں یہی کہیں گے کہ ان کی باتوں میں سچائی تھی لیکن وہ خود سچے انسان نہیں تھے اس لیے، ہمیں یہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے کی بجائے ایسی سچائی اور ثبوت پیش کرو کہ ہم بے گناہ ثابت ہو جائیں اور بڑی عزت اور شان سے ہمیں رہائی مل جائے ہمیں صوفو نزبہ کے قاتل ہونے کا ثبوت چاہیے وہ ثبوت تو ایک دلسمی خط ہے کونسا خط مکبر جی؟ صوفو نزبہ کے کسوے شوہر جادوگر سپیرے کے سر میں رکھا ہوا ہے وہ جادوگر سپیرہ خونی جنگل میں چھپا ہوا ہے اس خونی جنگل کی حد تک میں نہیں جا سکتا میرے آقا میں نہیں جا سکتا وہاں میں جاؤں گا میرے آقا وہ خط لے کر میں آؤں گا آپ فکر مت کیجئے مگر وہ ثبوت پرسو صبح سے پہلے آنا چاہیے بیچ میں صرف کل کا دین ہے فکر نہ کرو بہن تمہارے یہ بھائی پرسو صبح ہونے سے پہلے وہ دلسمی خط سوفو نزبہ کے قاتل ہونے کا ثبوت لے کر آئے گا ہاں اللہ امراں امران یہ ہماری خوابگاہ میں چوروں کی طرح گھس کر تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم بھابی جان یہ چڑیل ڈائن کی طرح مجھ سے چنگاریاں نکال کر آگ سے پھول بنا کر یہ کیا جادو ٹونا کر رہی ہو اچھا تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ہاں سب کچھ دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ تم کون ہو اور یہ بھائی جان کی آنکھوں سے پھول ہٹا دو نہیں ہٹاؤں گی بھائی جان آبادار آبادار جو تم نے پھول ہٹائے بھائی جان بھائی جان آبادہ آپاں سچ کہتی تھی یہ بدروڈ ڈائن ہے انہوں نے ہی اکرم بھائی جان امی جان اپا جان اور ماسومہ آپاں کا خون کیا ہوگا ہاں ان سب کا خون میں نے ہی کیا ہے اور ان سب کا خون بھی میں نے ہی پیا ہے اب میں تیرا بھی خون پی جاؤں گی تجھے بھی مار ڈالوں گی نہیں 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 تو زیشان کے گھر کیوں آیا تھا تیری مدد کرنے آج تک جتنے بھی خون میں نے کیے ہیں وہ تیری اور جادوگرنی مرخاہ کی مدد کے بغیر کیے ہیں تو میرا پیچھا مد کر پیچھا کروں گا تیرا کوئی بھروسہ نہیں کہ تو بھاگ جائے میرے ہاتھ نہ آئے عمران کو تُو نے مار ہی دیا اپنے خون زیشان کو بھی مار ڈال اور پھر آبیدہ کی ماں کو مار دینا پرسو صبح آمل کے گردن کٹ جائے گی اور آبیدہ زہر کا پیالا پیلے گی یہ دیکھ تیری موت کا پروانہ تلسمی خط اقرار نامہ اگر وعدے کے مطابق تو میرے ساتھ نہیں چلی اور تُو نے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ تلسمی خط تیر سر پر رکھ کر تجھے پھر شرارہ گل کی لاش بنا دوں گا میری بات کا جواب دیے بینا ہی جا رہی ہے جب تک میں نہ کہوں جانا نہیں چھوڑ دے مجھے جانے دے مجھے مجھے ابھی عمران کی لاش کو بھی چھپانا ہے نہیں تو نحید ساتھ بای جان بای جان بای جان بای جان بای جان بای چان کسی نے زشان کی آنکھوں پر سے میرے تلس میں پھول اٹھا کر پھینک دیئے ہیں چھوڑ مجھے جانے دے بھول میرے بھائی بھائی جان بھائی جان سبح و نصبہ بھابی نے میرا خون پیا ہے وہ دائن بدرو ہے اسی نے مجھ سے کہا کہ اسی نے سب خون کیا ہے عابدہ آبا اور بزرگ آمل دونوں بے گناہ ہیں آپ ان کو موت کی سزا سے بچائیے بچائیے برنا میری روح اور سب مقتول کی روحیں پیچین رہیں گی اور آپ کو معاف نہیں کرے گی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے انہیں موت کی سزا سے بچائیے ہو نہیں ud موسیقی امران کی لاش یہاں میرے بستر پر زشان کہا گیا موسیقی 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 موسیقی